موسیقی اذا ابتا تو مذاکرہ ہوتا ہی تھا صحابہ کے درمیان تو برحال قوت السماعات بھی ایک اہم ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا اور تدریس کا ایک اہم ذریعہ ہے اور وسائل میں سے ایک اہم وسیلہ ہے قوت السماعات اس کے بات نمبر پانچ ہے قلم جیسے کہ اس وقت آپ قلم کے ذریعہ سے اپنے کافیوں پر نوٹ لکھ رہی ہیں تو قلم کی ذریعہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دور میں ریشات فرمایا قید العلم بالقلم یا بالکتابہ کہ علم کو مخیط کر لو کیوں؟ اس لیے کہ الحافظة تخون الانسان انسان کا حافظہ جو ہے وفادار نہیں ہے کبھی بھی اپنے حافظے پر پورا اعتماد نہیں کرنا چاہے سمجھ جائے اس لیے جو بات ابھی یاد ہے ابھی ازبر یاد ہے لیکن کوئی ضرور نہیں ہے کہ ایک ہفتے بعد وہ بات یادی رہے تو اہم بات کو آدمی نوٹ کر لے یہ بھی علم کا ایک اہم طریقہ ہے قرآن نے بھی اشارہ کیا علم بالقلم قرآن نے بھی اس طرح اللہ تعالیٰ نے قلم کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے قسم خواہ نون والقلم مایستورون اس لیے ہمیں قلم کی اہمیت سمجھنی چاہیے اور جہاں بھی ہم رہے ہیں تو طلبہ کے لیے ہتھیار قلم ہے اب گرچہ موبائل آ جانے کی وجہ سے اس کی کمی ہو گئی چونکہ موبائل میں لوگ لکھ لیتے ہیں اسکیننگ کر لیتے ہیں بہت سے فائدہ اٹھاتا ہے اچھی بات ہے وہ لیکن برحال قلم بہت اہم چیز ہے اور یہ سب چیزیں قلم ہی کے ذہن میں آئیں گے تو یہ رہا آپ کا وسائل اب اس کے بعد ہے طریق تدریس میں سے بعض چیزیں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو بات تو طریق تدریسی کی ہو رہی ہے اوپر سے بات اسی کی آ رہی ہے مجید زیلی طور بھی اس کو لیا گیا ہے طریقہ ایک بات یاد رکھئے پڑھانے کا جو طریقہ ہے پڑھانے کا جو اسلوب ہوتا ہے ہر زمانے میں یقصہ نہیں ہوگا زمانے و حالات کے طور سے بدلتا رہے گا ایک ہی استاد ایک ہی کتاب کو پڑھاتا ہوا آ رہا ہے وہ مناسب حال اس کا طریقہ بدلے گا یہ جو طریقہ بدلتا ہے کبھی کلاس کی اعتبار سے بدلتا ہے ظاہر سی بات ہے عربی اول کو پڑھانے کے طریقہ جو ہوگا وہ دور حدیث فضلت والے طالبات کو پڑھانے کی طریقہ وہ نہیں ہوگا فضلہ کے طریقہ لیکچرز کا ہوتا ہے آخری کلاس ہم کیا ہوتا ہے لیکچرز کا طریقہ ہوتا ہے عربی اول کا وہ طریقہ نہیں ہوگا تو کلاس کے اعتبار سے بھی طریقہ اسلوب بدلتا ہے حالات کے اعتبار سے بھی اسلوب مختلف ہوتا ہے جو باتیں ہم منتحی طلبہ اور طالبات کو ہم بتانے جا رہے ہیں آخری کلاس کو وہ بات ہے نیچے کی طلبہ اور طالبات کو نہیں بتا سکتے ہیں علی ازی اللہ تعالی عنہ کہا مشہور مقولہ ہے کلم الناس علی قدر اقولہ کامیاب وہی وعیز بھی ہے کامیاب وہی مدرس ہے مخاطب کے اعتبار سے وہ گفتو کرے تو برحال جو طریقہ ہوگا وہ مختلف ہوگا اور یہ استاذ کی اپنی فہم پر ہے کہ زمانے حالات کے اعتبار سے کون سے طریقہ مفید ہوگا نہیں ہوگا وہ اس کو اختیار کر سکتا ہے البتہ تدریس کی آلات کا استعمال جو ہے آلات کا استعمال بھی کلاس اور مضمون کی اعتبار سے ہوگا کلاس اور مضمون کی اعتبار سے ہوگا بعض مرتبہ بلک بوڑ کا استعمال اچھا ہوتا ہے لیکن بعض مرتبہ اچھا نہیں ہوگا اگر کسی چیز کو ہم بلک بوڑ بتا نقشق کی تعلیم اگر ہے سمجھے نقشق کی تعلیم ہے تو آپ بلک بوڑ کے سہالے کے نقشہ بنا کر بتا دیں گے فہم ان جائے لیکن وہیں پر عقائد کے بارے بتانا ہو سمجھانا ہو تو آپ کو بولنا پڑے گا بلک بوڑ آپ کے ساتھ نہیں بھی سکتا ہے تو اسی طرح سے پروڈیکٹر سے پڑھانا ہے اب پروڈیکٹر سے ہم ہر کتاب نہیں پڑھا سکتے ہیں مشکل ہے نہیں پڑھا سکتے ہیں اسی طرح سے آن لائن تعلیم ہر چیز کی نہیں ہو سکتی ہے جو لیکچر سے قبیل سے ہے اس کی تعلیم تو ہو سکتی ہے سمجھ جائیے لیکن اور دوسری جو مضامین ہیں وہ نہیں ہو سکتے ہیں تو برحال بتانا یہ ہے کہ ایک بات تو یاد رکھنے کی ہے اور اسی ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اب پرہانے کا جو طریقہ استاذ اختیار کرے گا طریقہ تو مختلف ہوگا ہی ساتھ ساتھ اس کے الفاظ ہی مختلف ہوں گے اگر نیچے کی طلبہ اور طالبات کے درمیان نے استاذ پڑھا رہا بھاری بھرکم وہ عدوی الفاظ استعمال کریں گے تو پھر ان کی باتیں سر سے اوپر جائیں گے ان کے درجے میں اتر کا الفاظ انہی طرح کہ بولیں گے انہی کے لیبل کے استعمال کرنا ہوگا اگر آخری کلاس کی بچے ہیں تو اس ٹھیک ہے یہاں پر کہ زبان آپ کی اچھی ہونی چاہیے اس طرح چاشنی ہونی چاہیے انداز ہی اسی ادواز ہونی چاہیے یہاں اچھی بات ہے اسی طرح سے معلومات یعنی یہ پہلے معلوم ہونا پڑے گا کہ ہمارے مخاطب کے معلومات کیا ہیں آپ نے سکھ اس وقت آخری کلاس کی بچیوں کو میں نے کہا بولا لیجی آپ میں نے کچھ سوچ کر کہا پھر آپ سب معلومات ہیں آخر آخری کلاس سے نیچے کی طالبات کیوں نہیں بولایا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں بولایا مطبخ بھی کام کرنے والی ہیں وہ کیوں نہیں بولا لیا وہ بھی تو مدرسی کے اولا ہے وہ بھی تو مدرسی کے حصہ ہے نہیں بولایا ہم آخر کوئی بات تو ہوگی اس لیے کہ میں جو گفتو کرنے جا رہا ہوں جو باتیں رکھی جائیں گی تو مجھے اندازہ تو ہونا چاہیے کہ آپ کی معلومات کیا ہے آپ کی لیبل کیا ہے اسی اطباس میں گفتو کروں گا اگر مجھے معلوم نہ ہو اگر یہاں پر خامسہ کی طالبات آ جائیں تو میری بات شاید وہ سمجھ منے آئے اگر ایک دو بات سمجھ منے آ جائے لیکن فنی اطباس جو بات میں کروں گا تو شاید بات سمجھ منے آئے اس لیے ضروری ہے اسطاز کے لیے کہ اس کو معلوم ہونا چاہے کس کلاس کے بچے بچے میں پڑھا رہا ہوں اس کی لیبل کیا ہے اسی لیبل کے اطباسے باتیں کرنی چاہیے ان کی صلاحیت کیا ہے اسی صلاحیت کے باتیں کرنی چاہیے یہ طریقہ تدریس میں اس کا استعمال بہت ہی اہم اور ضروری ہے تو یہ طریقہ تدریس کے اندر میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں طریقہ تدریس کے اندر اور بھی چند باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں استاز جو ہے جب پڑھانے کے لیے بیٹھے ایک تو مشہور بات ہے کہ استاز کو چاہیے کہ وہ علل طب آکھ پڑھانا شروع نہیں کرے بلکہ اسی تیاری کرے تیاری کر کے جو استاز پڑھاتا ہے اس کا درس کچھ اور ہوتا ہے جو بے گیر تیاری کر پڑھاتا ہے اس کا درس کچھ اور ہوتا ہے درم بڑا زمین اسمان کو فرق ہوتا ہے تو جو آدمی تیاری کرتا ہے تو تیاری کرنے کے بعد جو مطالعہ کرتا ہے ایک تو وہ کتاب کو حل کرتا ہے عربی کتاب ہے تو اس کے معنی تجمہ کو حل کرتا ہے اب اس کی تشریح تشریح کو حل کرتا ہے پھر مزید باتوں بتانا چاہتا ہے مزید باتیں بتانا چاہتا ہے اس لئے کہ استاز اگر مزید باتیں اگر آخری کلاس کی بچیاں ہیں بچے ہیں اگر کتاب سے کچھ اشترا باتیں نہیں بتاتا ہے تو بچے دل تصویر سے باتیں نہیں سنتے ہیں کیا فائدہ یہ تو ہم ہی پڑھ لیں گے ترجمہ ہم ہی دیکھ لیں گے وہ چاہتا ہے کچھ استاز اشترا باتیں بتائے تو استاز ذمہ داری ہے اشترا باتیں حاصل کرنے کے لئے مطالعہ کرنا پڑے گا وہ مطالعہ ہے پہلا نمبر ہے ترجمہ دیکھ لینا عبارت کو حل کر لینا اسی تشریحات جو بھی ہے وہ دیکھ لینا پھر یہ غور کرنا کہ اس میں کوئی ایسا اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے وہ بھی جائزہ پہل لینا چاہیے اس کے بعد انتخاب ہوتا ہے نمبر ایک مطالعہ نمبر دو انتخاب ہوتا ہے کہ ہمیں کتنی باتیں بتانی ہے کتنی باتیں نہیں بتانی اس لئے جتنا مطالعہ ہو گیا وہ سارے مطالعہ کو ہم بتا دائیں تو یہ ایسے ہو جائے گا جیسے قی کرنا ہوا تو یہ ایسی بات ہے وہ اس درس مفید نہیں ہوگا تو ہمیں انتخاب کیوں کر رہے ہیں خاص طور پر طالبات کو پڑھانے کے لئے بہت دشواری ہوتی ہے اس لئے کہ نیچے ایک کلاسے میں بہت سی فنی کتاں پڑھ کے نہیں آتی یا پڑھ کے آتی ہیں دھوری پڑھ کے آتی ہیں اب وہ اس تاسلے پر ہم جیسے آدمیوں اور پریشانی ہوتی ہے کہ چونکہ بڑے طلبہ پڑھانے کے عادت ہوتی ہے بعض مجھے زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل آیا جو محسوس ہوتا ہے شاید کہ لوگ نہیں سمجھ سکیں اب مجھے اس سے تشریع کرنی پڑتی ہے تو بتانا یہ ہے کہ برحال خلاص کلام یہ ہے کہ انتخاب کرنا پڑتا ہے کیا کیا بتانے ہیں نہیں بتانے ہیں سمجھ جائیے تو مطالعہ پھر انتخاب پھر آخر میں خلاصہ پھر آخر میں خلاصہ اگر ہم کتاب پڑھا رہے ہیں اگر لیکچرز کی طریقے پڑھا رہے ہیں لیکچرز کی طریقے پڑھا رہے ہیں ابھی لیکچر میں دے رہا ہوں مثال کے طور پر تو وقت کے لحاظ سے ہم باتیں کریں گے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن کیا آخر میں خلاصہ بیان کرنا دینا اچھا رہا تھا پورے سبق آخر میں خلاصہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ یہ بتا دینا وہ چیز کیا محفوظ ہو جاتی ہے اب بہت سارے چیزیں ہم نے پڑھا مطالعہ کیا ساتھ چیزیں میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں جو ضروری باتیں ہیں وہ ہی میں بتاتے ہیں میں آگے بڑھ رہا ہوں یہ ہوتا ہے انتخاب ہوتا ہے انتخاب کرنا آسان کام نہیں ہوتا ہے اس کے لئے وقت نکالنا پڑتا ہے جسے کہتے ہیں تیاری کرنا تو انتخاب خال ذہنی تو بہت جیسے بھی ہو پانچ میٹ کے دو میٹ کے لئے ہو ذہن کو حاضر کر کے انتخاب کرنا پڑتا ہے کیا کیا باتیں بتانی کیا باتیں مجھے نہیں بتانی پھر یہ اس بات کو مجھے سمجھانا ہے تو کیسے سمجھانا ہے وہ انتخابی میں آئے گا پہلے ہی سوچ لے گا اس کو اس طرح سے سمجھانا ہے اس طرح سے کرنا ہے اب بیسے کہ مہاد میں تھا تشاہ و نظار کندر ایک بہت دقیر مسئلہ آتا تھا جس میں کہ حساب کا مسئلہ تھا وہ سمجھانے میں پسنا چھوڑ جاتا تھا تو اس کے لئے مجھے جو ہے پہلے انتخاب کرنا پڑتا ہے پہلے سوچنا پڑتا ہے اس کو ہم کیسے سمجھانا ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے تو جب وہاں نہ پہنچتا تھا تو بڑی منت پڑتی تھی تو خلاصا یہ ہے کہ انتخاب ہونا ضروری ہے اگر ہم کتاب پڑھا رہے ہیں جیسے کتاب ہم پڑھاتے ہیں تو دو طریقے سے پڑھانے کا انداز ہے ایک تو یہ ہے آیا اور تعلیم میں سے کہا عبارت پڑھو پھر اس کے بعد وہ ترجمہ کیا تعلیم میں ترجمہ کرے یا استاذ ترجمہ اس کے بعد تشریح کرتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ تعلیم میں عبارت پڑھتا ہے ترجمہ کرنے سے پہلے استاذ اس کی تشریح کر دیتا ہے ایک مسئلہ آیا ایک بات آئی اس بات کو اپنے الفاظ میں سمجھا دیتا ہے اب کہتا ہے پھر ترجمہ کرو ترجمہ کرتا ہے جو باتیں سمجھائی ہیں اس سمجھائی بات کو عبارت سے جوڑ کر بیان کرتا ہے انتباق بولتا ہے انتباق کرنا جو پہلے بات ایک بات سمجھا چکا ہے استاذ پھر اسی بات کو عبارت سے جوڑ جوڑ کے بتاتے بھی چلتا ہے دیکھو ایسا ہے یہ بتایا تھا میں دیکھو اس عبارت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اس عبارت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اب کیا تعلیم کو بات سہن میں آ جاتی ہے یا پھر عبارت پڑھی گئی استاذ ترجمہ کیا پھر تشریح کی پھر دوبارہ استاذ ترجمہ کیا تشریح زبانے کر دی پھر استاذ دوبارہ ترجمہ کرتے ہوئے عبارت کا انتباہ کرتے ہوئے چلتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے ایک بات پوری تو ختم ہو گئی اب استاذ ذمہ داری ہے کہ پوچھ لے کیا بات سہن میں آئی یا سمجھ میں نہیں آئی اگر بچے کہتے ہیں سمجھنے بات آگئی تو پھر آگے بڑھے اگر بچے کر سمجھنے بات نہیں پھر سمجھائے اب جو سمجھ آئے گا دوسری انداز سمجھائے گا انداز بدل دے گا اس لئے کچھ انداز سے بات سمجھنے بات نہیں آئی تھی اب دوسری انداز سمجھائے گا اسی طرح پھر سمجھنے بات نہیں آئے پھر دوسرا انداز اپنائے گا وہ پھر سمجھنے بات نہیں آئے تو کوئی مثال سمجھائے گا سنباتا رہے تو گوئے کہ یہ انداز پڑھانے میں اختیار کرے گا تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ سبق مفید رہے گا اور بچے کو سبحج میں آنا ہے کیسے بھی سنبھنے بات آہی جائے گی جو بات میں کہنے جا رہا تو یہ ہے یہ عام بات ہے آپ جانتے ہیں کہ موٹی تو تقسیم تو بہت کر سکتے ہیں لیکن موٹی طور پر طلبہ تین طرح کے ہوتے ہیں ہائی لیبل کے ہوتے ہیں متوسط ہوتے ہیں اور نیچے کے ہوتے ہیں استاز کو ٹارگٹ بنا کرنا چاہیے نیچے کی بچے کو نیچے کے بچے کو ٹارگٹ بنا کر پڑھنا چاہیے اور استاز یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ میری بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی بات سمجھ میں آئی نہیں آئی تو وہ ذہین بچے سے سوال نہ کرے جو غوی بچہ ہے کن ذہن ہے جو کمزور اکیلہ سے اس سے سوال کرے اگر وہ سمجھ کیا وہ صحیح جواب دے اس کا مطلب سب سمجھ گئے اگر وہ نہیں سمجھ سکا اس کا مطلب کچھ لوگ ہیں نہیں سمجھ سکے پھر سمجھائے وہ تو اس تک خیال لگنا ضروری ہے اس لیے کہ اصول ضابطہ ہی ہے کہ نتیجہ اسفل کے تابع ہوتا ہے نتیجہ اسفل کے تابع ہوتا ہے یعنی جو نتیجہ ریکارڈ نکالا جاتا ہے کون استاز کامیاب کامیاب نہیں ہے ذہن طالبی سوال کر کے نتیجہ نہیں نکالا جاتا ہے جو اسفل کے ماہر ہیں اگر آپ اسے کہنے ذرا چیک کرو فرنہ کلاس کے چیک کیجئے ذرا کیسی تعلیم ہونے رہی تو جو اسفل کا ماہر ہوگا صرف چہرے کو دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ اس میں سے کون سی طلبہ ذہین ہیں متوسط ہیں اور کون نیچے کے ہیں اب آپ لوگوں کے لئے سمجھنا مشکل ہے چونکہ نوسبیس در رکھے رہتی ہیں مشکل سمجھنا ہے لیکن جو استاز ماہر ہوگا وہ اگر وہ طالبات کو پڑھا چکے ہوں گے وہ صرف آپ کی آنکھوں کو دیکھ اندازہ کر لے گا کر لے گا وہ ایک حد تک اندازہ کر لے گا وہ اسی اعتبار سے وہ آپ سے سوال کر سکتا ہے پوچھ سکتا ہے نششت کے اعتبار سے بھی اندازہ ہو جائے گا جو بیٹھنے کی نششت ہوتی ہیں اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سے بچیوں پڑھنے سے بھی زیادہ ہے اور کون کس کیا نہیں ہے عام طور پر کھلوڑے طلبہ جو جس بھی کم رکھتے ہیں وہ پیچھے بیٹھتے ہیں عام طور پر آپ یقین دیکھیں عام طور پر ایسے ہوتا ہے تاکہ وہ کھلنے کا موقع ملے استاز کی نگاز چھپ کر رہے ہیں عام طور پر بولتا ہوں بعد مرتا اس خلاب بھی ہو سکتا ہے کہ مجبوری کی وجہ سے لیکن عام طور پر ہی ہوتا ہے تو بہرحال اسی طرح سے اس کے اندر ہے طریقی تدریس میں ہے سبق کی جانچ سبق کی جانچ آپ پڑھاتے بھی تو چلے جا رہے ہیں اور اچھی بات ہے سمجھ گئے لیکن کبھی کبھی استاز چاہیے خود اپنا امتحان لینا چاہیے کہ میں کہاں تک کی تدریس میں کامیاب ہوں کامیاب نہیں ہوں سبق کی جانچ میں جہاں قلبہ کی جانچ ہوتی ہے وہیں استاز کی بھی جانچ ہوتی ہے خود اپنا وہ محاصبہ حاسبو قبلا تو حاسبو تو گوئے کہ وہ خود بھی جو ہے اہنا جائزہ لے کہ کہاں تک میں کامیاب ہوں کہاں تک کامیاب نہ ہوں برہر سبق کی جانچ کے اندر بہت ہی اہم بات ہے اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہاں بچے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں ہمارے اسواق یاد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اب زائد سے نیچے کے لاسوں میں تو برابر سنتے ہی رہتے ہیں گرامر کی جو کتابیں ہیں انہاوسر تو سنتے ہی رہتے ہیں چھوڑے کتابوں میں سنتے ہی رہتے ہیں لیکن بڑی کتابوں بھی جو اس ساتھ ہو چاہے کبھی کوئی جانچ لینا چاہیے کبھی کبھی اب پچھلے سبق پڑھایا اب پڑھانے شروع کرنے سے پہلے پوچھ لیا کہ کل میں پڑھایا تھا سوال یا انداز میں اس کا کیا جواب ہے ظاہر سی بات ہے جو طالب علم دیکھ کر آیا ہوگا وہ جواب صحیح دے گا اور جو کلاسوں سویا ہوگا وہ ظاہر سے سو چکا ہے وہ کھو چکا ہے وہ جواب تو نہیں دے سکتا ہے لیکن جو انواری بند کر کے آیا ہے وہی مشیل ہے جواب دے سکے اعادہ کرنا چاہیے بچوں کو تو جو اعادہ کیا ہوگا وہ ضرور جو ہے دیا ہوگا تو اس سے کیا ہے استاد بھی بات سمجھنے میں آئے گی کہ جو جواب بچی دے رہی ہے جو بچہ جواب دے رہا ہے وہ جواب کیسا دے رہا ہے استاد اندازہ ہوگا کہ یہ میری بات سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے پھر اس کو بھی اندازہ ہوگا کہ میں سمجھانے میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں تاکہ وہ اپنے انداز کو بدل سکے اپنے اسلوب کو بدل سکے پھر اس کے بعد جو ہے آگے پہنے شروع کرے اسی طرح سے ہوم ورک دینا چاہیے اب اونچی کلاس میں تو مشکل ہے اگر ہوم ورک اگر دیں تو بڑی مشکل ہے چونکہ ان کو زیادہ پڑھنا رہتا ہے سمجھ جائے لیکن زیادہ نئے دے کر کے بعض مرتبہ استاد یہ سوستا ہے کہ اونچی کلاس میں ہے اس کو ہوم ورک دینا انسلٹی کی بات ہے اور بچے بھی اپنے انسلٹی سمجھتے ہیں دیکھو چھوٹی کلاس تا رہا ہم کو پڑھا رہا ہے ہوم ورک دے رہا ہے لیکن اس کا ایک دوسرا منفی اثر بھی پڑھتا ہے کہ بعض مرتبہ سرپرست جو ہوتے ہیں گھروں کے خاصتہ وہ گھر جو علماء گھر نہیں ہے اس کو کالیس یہ گھر ہے کیا مدرسیم پڑھائے ہوتی ہیں بچیاں آتی ہیں کتاب رکھتی ہیں سوتی ہیں کچھ پڑھتی نہیں ہے بچے آتے ہیں کتاب رکھتے ہیں لڑا مدرسیم کو ہومر دیتی نہیں ہے پڑھتی نہیں ہے ایک تو غلطی بچیوں کی بھی ہے جو سبق پڑھتی دورانا چاہیے وہاں وہ دورانے کے ذہمتی نہیں کرتے ہیں تو پرینس پر غلط اثر پڑھتا ہے تو استاذ کامیہ استاذوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے جائزہ لے کر طلبہ اور طالبات کو مشغول لکھیں مشغول لکھیں کوئی ایسا کام دے دے سمجھ جائے اسی سبجر سے متعلق اسی مذہبوں سے متعلق کچھ نہ کچھ ہو کر کے لائے روز تو نہیں ہو سکتا ہفتہ میں ہو یا پندرہ دین میں ہو جیسے بھی ہو یہ بھی کیا جا سکتا ہے ایسی کوئی مشکل بات نہیں ہے سمجھ جائے برحال لیکن اونچی کے لازم دشواریاں ہوتی ہیں لیکن حالات کے اعتبار سے استاذ جائزہ لے کر کے جیسا مناسب سمجھے گا ویسا وہ کر سکتا ہے برحال بہت سی جارے باتیں آ چکی ہیں اب میں بکل اختتام کو پہنچ رہا ہوں ایک دو باتیں کر کے ان بات پھولی کرتا ہوں طریقہ تدریس میں ایک ہے تدریس کا ماحول اور یہ تدریس کا ماحول بنانے کے بعد ہی کامیاب تدریس ہوتی ہے یہ جو کلاس کا نظم ہے پنکھے کا نظم ہے لائٹ کا نظم ہے میز کرسی کے نظم ہے یہ کیا ماحول بنانے ہی کے لئے اب معلوم تھا کہ محاضرہ ہوگا اس محاضرے کو کامیاب کرنے کے ایک ماحول بنایا یہ جو بھی نظم کیا یہ کیا ماحول ہے تو اس طرح سے بعض چیزیں تو چلی ہوئے آ رہی ہیں اور مورسی ہیں اور ماحول بنا ہوا ہے لیکن میں بتایا کہ زمانے کے اعتبار سے بعض چیزیں بدلتی رہتی ہیں تو ہمیں استفادہ کرنا چاہئے اب جو ہماری یہاں جو راج ہے ماحول بنانے کے لئے کیا پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں یہی ماحول بنانا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ سب استاس کے اوپر حالات کو دیکھ کر کے اب استاس پہنچا پہنچنے کے ساتھ ہی طلبہ کر رہے ہیں اور طلبہ کو دیکھ کر محسوس ہو رہا ہے یہ لوگ پڑھنے کے مدمن نہیں ہیں اور استاس پڑھانے کے مدمن ہے اب استاس کرے تو کیا کرے پڑھانا چاہتا ہے طلبہ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں اور ماحول بنائے بغیر پڑھانا اچھی بات نہیں ہے بات سمجھ میں نہیں آئے گی اب یہ استاس کے اوپر ہے اب جیسے کہ ایک بات کہ ٹھیک ہے نہیں پڑھو تو کوئی بات نہیں میں بھی یہ پڑھانا نہیں چاہتا ہوں سمجھ گئے لیکن تم مسلمان ہو ہم ہی مسلمان ہیں ہم بھی استاس ہیں تم بھی طلبہ ہو اور سب باتیں جانتے ہو وقت بہت قیمتی چیز ہے اور وقت کے بارے اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا اور ہم بھی اللہ کے ہاں مسئول ہیں اللہ بولیں گے کہ مطالعہ کر کے آئے تو پڑھائے کیا جواب دوں گا زیادہ مت پڑھو تھوڑا ہی پڑھ لو مثال ہی پڑھو اب وہ بچے تیار ہو جائیں گے کہ کوئی مولا مولے تھوڑا ہی سے پڑھو اب وہ تھوڑا سا پڑھا دیا ہے تو اس کا فائدہ ہی ہوا سبق ناغہ نہیں ہوا تو تسلسل کے جو برکت ہے وہ باقی رہتی ہے سمجھ گئے تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ ماحول بنانا حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ایک بات سمجھانا چاہ رہے تھے کہ دنیا فانی ہے مشہور حدیث ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں دیکھا ایک مردار بکری پڑی ہوئی ہے اس کے کان کو پکڑا اور فرمایا کون ہے اس کو ایک درم میں خریدے گا کون ہے جو اس کو ایک درم میں خریدے گا صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اس کو کون خریدے گا یہ تو مردار ہے اس کو کون خریدے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دنیا اللہ کی نگاہ میں اس سے بھی زیادہ بے وقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ بتانا تھا کہ دنیا فانی ہے دنیا کوئی حیثیت نہیں ہے ڈائریکٹ نہیں فرمایا ایک ماحول بنایا اسی طرح سے قرآن کہتے ہیں القویت ملقاریعہ قرآن کہنا کچھ اور چاہتا ہے وہ آگے جا کر لیکن ماحول بنا رہا وہ ماحول بنا رہا ہے سامین کو متوجہ کر رہا ہے اسی طرح سے الفاظ آتے ہیں اللہ سنو کیوں خطیب دیکھتے ہیں باتیں کرتا ہے وہ تمہید بانتا ہے تمہید بانتا ہے کسی لئے وہ ماحول بناتا ہے کچھ اور کہنا چاہتا ہے تو اسی طرح سے ایک ماحول بنا ضروری ہے ماحول بنانے کے دسپلن بیٹھنے کا انداز ہونا چاہیے طلبہ چست ہو کر کے بیٹھیں بلکل سو نہ رہے ہوں ادھر ادھر نہ کر رہے ہوں بلکل صحیح تو بچنا چاہیے اور بھی ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہیں جو استاد حالات کے طبعے سے اپناتا ہے برحال ایک ماحول ہونا چاہیے اور ماحول بنانے کے بعد ہی شروع ہونا چاہیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے سمجھ جائے کہ وہ موڈ نہیں بن رہا ہے تو چلو ایک استاد لطفہ بیان کر دیتا ہے لطفہ بیان کر دیتا وہ ہی ماحول بناتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے چلو تم میں سے کوئی ایک نظم سناؤ تو آج وہ موڈ نہیں بن رہا ہے کوئی نظم سناؤ کوئی بچی نظم سناتا ہے سب لوگ غور سے سنتے ہیں یہ بھی ایک ماحول بنا ہوا استاد جانتا ہے مجھ کو کیا کرنا ہے وہ یہ سب کام فضل نہیں کر رہا ہے وہ وہ ماحول بنا کر اصل بات بات رکھنا چاہتا ہے اس سے ماحول بنانے کی باتیں کر رہا ہوں سمجھ گئے اسی طرح سے طریقی تدیس میں یہ بھی ہے کہ ذہنی طور پر سبق سننے کے لیے طلبہ کو تیار رکھنا ہر وقت سبق شروع سے لے کر سبق کے آخری تک بچے ذہنی طور مکمل طور پر تیار ہوں سبق سننے ہیں برابر اس کے ذہنی طور پر تیار رکھنا اور جائزہ لیتے رہنا یہ بھی کیا ضروری ہے جیسا کہ اس سے پہلے بات بتایا تھے کہ بعض مرتبہ سبق سے ہٹ کر کچھ چٹکلے اور کچھ لطفے بتانے پڑتے ہیں اسی طرح سے طریقی تدیس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر طلبہ سو رہے ہیں تو بعض اسازہ ہوتے کہ ہم جو غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہے وہ دیکھ رہے ہیں اسازہ کہ بعض طلبہ پیچھے سو رہے ہیں لیکن کوئی کیر نہیں کرتے چلو اس کا کام میرا کام ہے پڑھا دیا چلا سونے نہیں سونے نہیں اگر اپنی آنکھ سے وہ دیکھ رہے ہیں وہ جگائے اس کو ڈانٹا پٹ کرے اسے بیدار رکھے ورنہ آپ کو پڑھانا حضور ہوگا اس لئے کہ ہم اسازہ پڑھاتے ہیں انتظامیاں کے ہاں جواب دے کہ ہم ہیں ہی یہ تو دنیا بھی توہر سے ہوا لیکن ہمیں احساس رہنا چاہے کہ اللہ کے ہاں جواب دے یہ احساس رہنا چاہے انتظامیاں انتظام کے لئے ہے لیکن اصل ہم جواب دے اللہ کے ہاں ہے یہ ہمیں احساس رہنا چاہے یہ تب تو اچھی بات ہے ورنہ ایسا نہیں اس لئے بعض جگہوں پر انتظامیاں کیا کرتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں کہ بھائی ہیوالے کر دیا آپ جانو بچے جانو ہم نہیں آپ اللہ کے مصول ہیں سمجھ جائے یہ بہت بڑی بات ہے بس آخری بات یہ ہے کہ طلبہ کو تعلیم میں شامل کرنا بہت سے بات آ چکی اس زیر کی طلبہ کو تعلیم میں شامل کرنا بس یہ ایک بات سمجھ ہے ایک لفظ یافت اور دریافت یہ مشہور جملہ ہے سمجھ جائے دریافت سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے اور جیسے کہ مشہور بات ہے کہ خود سے بنا ہوا کھانا بڑا لذیذ ہوتا ہے گرچہ خرابی کیوں نے بنے اور مشہور مقولہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے گوالہ اپنے دہی کو کھٹا نہیں کہتا ہے سمجھ جائے تو برحال بتانا ہے کہ دریافت یعنی بنی بنائی ہوئی چیز سمجھ جائے بنی بنائی ہوئی چیز بنانا خود سے بنا کر آپ میں چیزیں حاصل کرتا ہے وہ دریافت ہے اور یعفت ہے بنی بنائی ہوئی چیز جیسے کہ ہم ریڈی میٹ سے سمان لاتے ہیں کپڑے خرجتے ہیں یہ بنا بنا ہوئی کپڑا ہے یہ ہو کیا یعفت ہوا دریافت ہوا خود سے سیلنا کپڑا لائے خود کٹنگ کیا خود سے سیلا کھانے کے ذرائے لائے اور اس کو بنا کر خود سے تیار کیا یہ دریافت ہوا تو دریافت سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے کوئی بھی چیز وہ تیار کرتا ہے تو اس لیے طریقہ تدریس میں یہ ہے کہ استاذ طلبہ کو شریک کرے جیسے کہ مثال کے طور پر عبارت حل کروائے باری لگا دے تجمہ تمہیں کو کرنا ہے سرف اور نہب کے طور پر عبارت حل کر کے لانا ہے اب اس کو شامل کر لیا اب تو عبارت وہ تعلیم پڑھ رہا ہے جہاں مناسب سمجھے استاذ پوچھے ایسا کیوں پڑھا ایسا کیوں مطالعہ کر کے تعلیم میں آیا تو بتائے گا وہ شامل ہو گیا اس میں اسی طرح سوال جواب بعض مرتبہ سوال کرے اور تلواز جواب طلب کرے یہ کیا ہو اس کو شامل کرنا ہوا اب پڑھاتے پڑھاتے کچھ محسوس کر رہا ہے کہ بعض طلبہ ذہنی طور پر حاضر نظر نہیں آ رہے ہیں سب وقت اسٹاپ کر دے اور فرم سے سوال کرے کہ بتاؤ میں نے ابھی کیا بتایا تھا میں نے کیا پڑھایا تھا پوری کلاس کی طلبہ اور طلبہ بیدار ہو جائیں گے اب وہ سب سوال ہوگا وہ پریشان ہوگا اور وہ تو پریشان ہوگا ہی لیکن دوسری طلبہ بھی اس کے جواب تلاش کریں گے اب میری باری آئے گی میری باری آئے گی یہ ہے شامل کرنا اس میں ایک تو بیداری بھی رہتی ہے اور ساسر کے لاتا ہے اس سوال جواب ہوتا ہے تو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے تو برحال بہت وقت صاحب حضرت کے لیے ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہی بات کہی گئی ہے اس سے ہمیں یہ فائدہ پہنچا ہے آپ کے فائدہ پہنچا ہے اور کوئی اسی بات آگئی ہے جو نہ مناسب ہو اور مفید نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے فائد فرمائے اور اس سے اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے وَأَخْرُدَ وَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِبِي موسیقا